السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ کوئی دولت مند ہے کوئی غریب ہے کوئی خوبصورت ہے کوئی بدصورت ہے کوئی طاقتور ہے کوئی کمزور ہے کوئی بہت بڑی پوست پر ہے کوئی بہت معمولی یعنی آپ دیکھیں یہ ڈسپیریٹی جو آپ کو چاروں طرح نظر آ رہی ہے اور یہ جہاں بھی آپ جائیں آپ کو نظر آ دی حضور والا یہ چیز جو آپ افزر کرتے ہیں کہ میرے چاروں طرف یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیوں ہیں اچھا یہ جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں اس میں زیادہ تر تعلق خالق سے ہے یعنی اس میں انسانوں کا بھی کنٹریبیشن ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر جو دولت مند ہے جو غریب ہے جو خوبصورت ہے جو بدصورت ہے جو کالا ہے اور گورا ہے سب تو اب جو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں ان کو تو ایک دلیل مل جاتی ہے کہ دیکھو اگر خدا ہوتا اور تم کہتے ہو جو ہے وہ عادل بھی ہے رحیم ہے کریم ہے تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ خالق جو ہے انسان کو بسورت پیدا کر دیتا ہے ایک انسان کو کمزور پیدا کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی جو باقعدہ برڈ ڈیفیکٹ ہیں ابھی تو صرف یہ تھا کہ کالا ہو گورا اور خصورت بسورت بعض ایسے ہیں جو بچارے اندھے پیدا ہوتے ہیں بعض ایسے ہیں جو لنگڑے پیدا ہوتے ہیں اور اور بہت سے ڈیزیززز جو آپ جانتے ہیں جس کا تعلق باقعدہ برس سے ہوتا ہے تو اب ان ساری چیزوں کو دیکھ کر جو اللہ کے وجود کا منکر ہے اسے تو ایک دلیل مل جاتی ہے وہ کہتا ہے دیکھو اگر خدا ہوتا جیسا تم بیان کر رہے ہو تو یہ کیسے ممکن تھا اور تم کہتے ہو اور ہمارے راہمین ایک چھوٹا سا بچہ یتیم ہو گیا اس کی ماں جو اس کو دودھ پلاتی جو اس کو پرویش کرتی وہ مر گئی اور موت اللہ کی طرح سے آتی ہے خود سے تو ہوتی نہیں ہے تو مجھے بتاؤ تم یتیم پر رحم کر رہے ہو اور وہ جس کو تمہارے راہمین کہہ رہے ہو وہی ذمہ دار ہے اس کی موت کا اب ہوتا کیا یہ سارے اوبزرویشنز جو آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ارز کیا کہ جو خدا کا منکر ہے جو خدا کا انکار کر رہا ہے اسے تو ایک دلیل مل جاتی ہے اور جو بیچارے مذہبی ہیں اللہ کی وجود کا اقرار کرتے ہیں لیکن دین کو سمجھے نہیں ہیں قرآن مجید کا پورا صحیح مطالعہ نہیں ہے وہ شکوہ کرنے لگتے ہیں چنانچہ آپ کو معلوم ہے اللہ میں اغبال نے جو شکوہ لکھا تھا جو شاعر مشرق ہو اور اسلام کے سارے حقائق کو واقف ہو کیا سمجھتے ہیں وہ شکوہ کرے گا نہیں اس نے جواب شکوہ لکھنے کے لئے شکوہ لکھا تھا اور اسی لئے آپ پورا شکوہ پڑھئے وہ تو اس پورے سماج کی پوری کمیونیٹی کے تمام جو دماغوں کے اندر جو تحصرات ہیں جو خیالات ہیں جو کبھی کہہ دیتے ہیں کبھی در کے مارے نہیں کہتے ہیں اس کو انہی نے پورے شکوہ میں سمو دیا اور اسی لئے بعض شعر بڑے سخت ہیں موقع نہیں ہونا میں آپ کو پڑھ کے سناتا اور میں نے جب اس شکوے کو پڑھا تو اگر خالی شکوہ ہوتا تو مجھے بھی شکوہ ہو جاتا کہ اللہمہ یہ کیا کر گئے لیکن جب میں نے جواب شکوہ پڑھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ شکایت نہیں تھی بلکہ لوگوں کے جو دماغوں میں جو وسوسیں ان کو سامنے رکھ کر ان کو اصل جواب شکوہ لکھنا تھا اور چنانچہ جب آپ جواب شکوہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ جتنے شکوے تھے وہ سب بے بنیاد تھے تو آپ نے ارز کیا اب ہے کیا مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا جو میں نے آپ سے ارز کیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تعلق تو اللہ اور خالق کی ذات سے ہی ہے لیکن بات دراصل کیا ہے ان تمام پرابلمز کا اور ان تمام چیزوں کو جو آپ نے سامنے چاروں تف دیکھ رہا ہے اس کا جواب ایک مل جائے گا اب پورے قرآن مجید نے جو پیش کیا ہے کہ تمہیں پتہ ہے یہ کائنات کیا ہے یہ کائنات جس میں تم رہ رہے ہو نہ میں نے اس میں کسی کو انعام دیا ہے بھی نہ کسی کو سزا دیئے یہ تو امتحانگاہ ہے یہ ایگزامنیشن ہال ہے اور تمہیں ایگزامنیشن ہال میں کیا دیکھتے ہو جب تمہیں ایگزامنیشن ہال میں دیکھتے ہو جو یونیورسٹری کا ایگزامنیشن ہال اور تم دیکھ رہے ہو سب بچے ایگزام دے رہے ہیں کسی کے سامنے کیمسٹری کے ایک پیپر رکھا ہے کسی کے سامنے فیزیکس کا رکھا ہے کسی کے سامنے بائیولوجی کا رکھا ہے کسی کے سامنے ہسٹری رکھا سب امتحان دے رہے ہیں سب کے پرچے الگ الگ ہیں لیکن امتحان کیا سب حال میں ایک ہی ہیں یعنی سب امتحان دے رہے ہیں تو تمہیں جو اس دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں مختلف نظر آ رہی ہیں جس کو تم دیکھ کر چوک رہے ہو وجہ کیا ہے میں نے یہ بھی تو تم کو بتا دیا کہ یہ ایک امتحانگاہ ہے یہ ایک ایگزامنیشن ہال ہے اب اس کو سامنے رکھ کر سوچو تو میں بتاؤں گا جو دولت مند ہے وہ اس لیے نہیں کہ میں اس سے بڑا خوشت ہے اس لیے اسے دولت دے دی نہیں اس کو دولت دے کر میں نے اس کا امتحان لیا جو دولت مند نہیں غریب ہے اس کو دولت نہ دے کر میں نے اس کا امتحان لیا جو تمہیں خوبصورت نظر آ رہا ہے جو تمہیں بسورت نظر آ رہا ہے اگر تم ساری تفصیلات دیکھو گے تو تمہیں پتے سے لے کہ دراصل یہ ایک ایگزامنیشن ہے جس میں ہر شخص کے سامنے ایک پرچہ رکھا ہوا ہے اور اس پرچے کو اس کو حل کرنا ہے سلوات پلے محمد و علی محمد کیونکہ حقیقت میں بھی بات ہے دولت مند ہوتا ہے دیکھیں اس میں بہت سے چیزیں جو انسان کے اپنی وجہ سے بھی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی اپنی کمزوریاں اور اپنے انسان کے اپنے افرٹس سے بھی ریزلٹس ہیں لیکن جو آپ ایک دم سے بلائنڈ دیکھیں آپ تو آپ کو نظر آپ کو دولت مند کسی دولت مند گھر میں کوئی پیدا ہو گیا بلگیٹ کا جو بچہ پیدا ہوا ایک دم سرک ملینئر اور ملینئر بن گیا تو اس میں اس کے کیا افرٹس ہیں وہ تو ایک دولت مند گھرانے میں پیدا ہوا ایسے دولت مند ہو گیا ایک کوئی شخص بڑا خوبصورت ہے اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں تو کیا اس نے اپنی آنکھیں خود بنائی ہیں ارے حضور اللہ کا اپنا ہاتھ سے بنا ہوتا ہوتا تو سبھی خوبصورت ہو جاتے تو آپ دیکھیں 99% کیسز میں یہ تو نظر آتا ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں لیکن سوال اس بات کا یہ ہے کہ اگر اللہ نے یہ کہا ہوتا کہ یہ کائنات میں نے بنائی ہے اور یہ نہ بتایا ہوتا کہ یہ ایگزامنیشن ہال ہے تب تو یہ سارے اعتراضات ہو جاتے یہاں امتحان یہ ہو رہا ہے کہ جس کو میں نے دولت دی ہے مجھے دیکھنا ہے کہ دولت سے اس کے اندر غرور تو نہیں پیدا ہو گیا اس کے اندر تکبر تو نہیں پیدا ہو گیا یہ اس دولت کو کیسے امتحان اس کا صرف کرتا ہے جو غریب ہے اس کا اپنی جنہائے کی امتحان ہے کیا کہ غربت کے اندر اس کے اندر ایسی احساس کم تری تو نہیں پیدا ہو گئی کہ یہ اب غلط طریقے سے دولت کو حاصل کرنے لگا تو آپ یہ دیکھیں جتنی میں نے آپ کو چیزیں بتائیں وہ صرف کے اندر موجود ہیں کوئی ہے جو بائی نیچر بڑا غصے ور ہے حضور والا آپ غصے ور ہے اس کو نیچر میں دیا گیا ہے وہ جا کے ثابت کر سکتا ہے کہ حضور والا یہ صاحب جو بلکل آپ کو بڑے شریف نظر آ رہے ہیں کہ بھی غصہ نہیں آتا ان کے نیچر میں ہی نہیں غصہ ان کے سامنے تو آپ جو کچھ بھی کر لیے یا ایسی مسکراتے رہیں گے لیکن میرے نیچر میں غصہ ہے آئی کانٹ ہیلپ ایٹ اور یہ ہے فیکٹ آپ دیکھیں اپنے چاروں طرف کچھ لوگ آپ کو ملے گئے ہیں کچھ سیور ہیں تو یہ ساری جو انگریڈینٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں دراصل ہے کیا یہ سب امتحان کے پرچے کے مختلف ثوالات اور مختلف کنڈیشنز ہیں ان کنڈیشنز کو سامنے رکھ کر قرآن اور رسول والے رسول کی جو تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں ہر ایک کا امتحان ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہر ایک کو اس کا عجر ملے گا یہی ہو جا ہے کہ یہاں جو آپ کو دولت مند نظر آ رہا ہے یہاں غریب نظر آ رہا ہے یہاں خسورت نظر آ رہا ہے یہاں بسورت نظر آ رہا ہے یہ صرف ساٹھ ستر اسی سال کی ڈسپلے ہیں آخر میں آپ دیکھیں گا تو آپ کو نظر آئے گا جو یہاں بہت دولت مند تھا ممکن ہے وہ اگر امتحان میں فیل ہو گیا تو وہاں آپ کو بڑا غریب نظر آ رہا ہوگا اور جو یہاں غریب تھا اگر اس نے اپنی اس غربت کے اندر اپنے غربت کو راضی کر لیا تو وہاں دولت مند نظر آ رہا ہوگا تو حضورت والا یہ جو آپ کو چینجز یہ جو آپ کو مختلف چیز نظر آ رہی ہے تو بڑی ٹیمپریری ہیں وہاں آبدی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لہذا کوشش یہ کرنے ہی چاہیے کہ آپ جن سرکرمسٹانسز میں جو بیانڈ یور کنٹرول ہیں پیدا ہوئے اس میں نہ شکوہ کریں نہ قسمت کو ذمہ دار ٹھہرائیں بلکہ سمجھے یہ میرا امتحان ہے اور اس امتحان میں پاس ہو کر مجھے وہ سب کچھ حاصل کر لینا ہے جس کی لوگ تمنہ کرتے ہیں سلوات پڑھے محمد والی محمد تو حضور والا میں نے ارز کیا کہ سب سے پہلے یہ چیز اپنے ذہن میں ہر شخص ڈال لے تو اس کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے کہ یہ ایگزامنیشن ہال ہے اب میں ارز کرتا ہوں کہ وہ کریم و رحیم رب یہ ایک ایگزامنیشن ہال اس کا ہے اور ایک ایگزامنیشن ہال ہمارا بھی تو ہوتا ہے حضور والا جو ہمارا ایگزامنیشن ہولتا ہے جو ہم اپنے دنیا میں ایگزام دیتے ہیں دیکھئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایگزام میں اور انسانوں کے ایگزام میں کتنا فرق ہے آپ کو معلوم آپ سب ہائیلی کالیفائیڈ لوگ ہیں یونیورسٹیز اور کالیجز سے گزریں آپ کو معلوم میں سٹوڈنٹس کی سب سے بڑی فکر کیا ہوتی ہے خاص رہے جائے ایگزامنیشن خریب آتا ہے وہ چاہتے ہیں کسی طرح سے ایگزامنیشن کا پیپر معلوم ہو جائے بعض تو ادھو در کی ٹرک کر کے چاہتے ہیں پورا پیپر مل جائے جب اس میں ناکرانیا ہو جاتے ہیں تو اب وہ پروفیسر کو اپروچ کرتے ہیں مجھے اس کا ترزمہ فرسٹ ہینڈ ہے کیوں میں نے پڑھایا انیورسٹی میں اب وہ آئیں گے آپ سے ذرا بتا دیجئے اچھا ہنٹس دے دیجئے تو مجھ سے اکثر جب سٹوڈنٹس آتے تو مجھے ان سے یہی کہتا تھا میں نے کہا دیکھو دو بات ہے یا تو میں تمہیں پیپر بتا دوں پورا تو اگر میں تمہیں پوپر بتا دیا یا کچھ کوئسٹن بتا دیا تو اس کا مطلب میں نے منیجمنٹ ایڈمیسٹریشن جو مجھے تنخواہ دے رہا اس کو دھوکہ دیا اور اگر میں نے تمہیں جھوٹ جھوٹ بتا دیا اور تم سمجھے کہ سچ ہے تو اس کا من میں تمہیں دھوکہ دے دیا نہ میں انہیں دھوکہ دینا چاہتا ہوں نہ انہیں دھوکہ دینا چاہتا ہوں اگر تمہیں معلومی کرنا ہے تو اتنا بتائے تو ایک کوئسٹن ہوں گے دس کوئسٹن ہوں گے اس میں سے آٹھ کرنے ہوں گے تین گھنٹے کا ٹائم ہوگا سفید پیپر ہوگا ایک کوپی ہوگی اس کے علاوہ میں کچھ نہیں بتا سکتا تو آپ نے دیکھا سٹوڈنٹس کی ایک یہ سائیکالوجی ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے معلم ہو جائے کہ ایکزام کوئسٹن پیپر میں کوئسٹن کیا ہیں پھر اگر نہیں ملتا تو جا کے پاس پیپر پڑھتے میں نے کہا اللہ اکبر ان چھوٹے چھوٹے ایکزام میں جس کے ریزلٹ میں ہمیں کچھ نہیں ستر سال اسی سال کے کچھ چیزیں ملنی آگا کامیاب ہو گئے اس نے مشکل لکھا ہے کہ پیپر کی کوئی شباحت بھی نہیں آنے دیتے اللہ کریم و رحم اس نے جو اگزامنیشن حل لکھا اس نے کہا میں جو اگزامنیشن تمہیں دے رہا ہوں اس کا پورا پیپر آؤٹ ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو چھپی ہے پورا اگزامنیشن پیپر آؤٹ ہے اس کے ایک ایک کوئسٹن آؤٹ ہے اور تمہیں کوئی فکر نہیں کر رہی چاہیے کوئی کوئسٹن ایسا ہے جس کو میں نے نہیں بتایا تو سب سے پہلی چیز تو پوری ہماری اگزامنیشن جو پوری ورلڈ وہ کولیپس ہو گئی اس کے بعد دوسری چیز دیکھیں آپ جب بچے اگزامنیشن دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے اگزامنیشن ہال میں انویجیلیٹرز ہوتے ہیں جنورسٹری کے پروفیسرز ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ادھر سے ادھر چکل لگا رہے ہوتا ہے کہیں کوئی بچہ کوئی پرچہ لے کے تو نہیں آگیا ہے اور اس کے دور سے دیکھتے ہیں کہیں ذرا سا ہی پیپیس آف پیپر نظر آگیا فون پکڑے ہیں کیوں تمہیں بالکل اجازت نہیں ہے کہ تم کسی کتاب یا کچی چیز سے نقل کرو تمہیں بغائے خود اپنی نولیج سے سب کام کرنا اللہ اکبر یہ امتحان اگزامنیشن جو ہمارے ٹیچرز لیتے ہیں ان کا حال یہ کہ ایک پرچہ مل جائے تو پریشان کرتے ہیں پکڑ لیتے ہیں امتحان گاہ سے نکال دیتے ہیں وہ رب کریم اس نے کہا پھر تم پرچے کی بات کر رہا ہوں میں تو کتابیں بھیج رہا ہوں اس ایزامنیشن ہال میں ایک نہیں اس نے پہلے بائبل آئی اس کے بعد قرآن آیا ہو کہا یہ قرآن ایسا ہے کہ تمہارے ہر سوال کا جواب اس میں موجود ہے اگر تم پڑھو گے تو تمہیں اس نے مل جائے گا تو آپ نے دیکھا کہ اللہ نے کہا اس کے بعد تیسری چیز یہ ہوتی ہے آپ کو بالکل کنڈیشنز کمپیر کر رہا ہوں کہ جو انویجیلیٹر سوتے ہیں وہی پروفیسر سوتے ہیں جنہیں پڑھایا ہو اب اگر میں تھوڑا سا کسی کوئیسن ان کی ہیلپ بھی لینا چاہوں یہ سمجھ بھی نہیں آرہا تھوڑا سا آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں حضور وآرہ بڑھے غصت سے بٹھا دیں کچھ مت پوچھو جو کچھ پڑھانا تھا پڑھا دیا اللہ اکبر یہ کریم و رحیم کا ایگزامنیشن ہے کہ اس نے کہا تم ٹیچر کی بات کر رہے ہو میں ایک نہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار ٹیچر بھیج رہا ہوں اور اس کے بعد ان میں سے ایک ایسا بھی ہوگا تو اس کا وسیع جو کہہ گا سلونی سلونی پوچھ لو جب چاہے پوچھ لو جو چاہے پوچھ لو تو حضور وآلہ اب اب میں کنکلوزن میں یہ کہتا ہوں کہ اتنے ٹف ایگزامنیشن میں تو ہمارے بچے فرس کلاس لے آتے ہیں پاس ہو جاتے ہیں اتنے ٹف ایگزامنیشن میں جتنے اتنی سس کنڈیشنز ہیں اس میں تو ماشاءاللہ محنت کر کے فلائنگ کلر سے پاس ہوتے ہیں اور اتنا آسان ایگزام جو اللہ نے رکھا ہے اس میں خدا نخواستہ فیل ہو جائیں یہ کیسے ممکن ہے لہذا اگر ہمارا کوئی بچہ فیل ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے اس نے اس ایگزامنیشن کو ایگزامنیشن سمجھا ہی نہیں اگر وہ اس کو ایگزام سمجھ لیتا تو کتاب بھی موجود ہے استاد بھی موجود ہیں ساری فیسلیٹیز بھی موجود ہیں اس کے بعد فیل نہ ہوتا لہذا یاد رکھئے اگر کوئی مسلمانوں میں سے کوئی شخص خدا نخواستہ جہنے میں جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ برا تھا نہیں اس نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں اور اس کا ایمان تھا ہی نہیں اگر ایمان ہوتا تو اللہ نے اس مطحان کو اتنا آسان رکھا ہے کہ ہر شخص اس کو پاس کر سکتا تھا اب سوال یہ ہے یہ ایگزامنیشن ہے کیا پیپر میں آپ کو آؤٹ کر دیتا ہوں سب کو معلوم ہے پھر بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہ سمجھے ایگزامنیشن ہی بہت سمپل ہے ایک پیج کا پیپر کیا اصول دین اور فروہ دین آپ کی ہمیں تو انیورسٹی میں یہ ہوتا ہے ایک تھیوری کا پیپر ہوتا ہے دوسرا پریکٹیکل کا دیکھیں کتنی ریزمبلنس ہیں خالق نے کہا میں بھی کوئی ایسا ایگزامنی لے رہا ہوں جو تم نے کبھی کیا نہ ہو پانچ تھیوری کے کوئیسٹنز ہیں اور پریکٹیکلز ہیں اور پریکٹیکل اسی لیے ہوتا ہے کہ معلوم ہو جائے کہ تھیوری سمجھ میں آئی تھی یا نہیں آئی تھی اب میں کہتا ہوں بہتی اقتصاد سے مجھے تفسیر سے جانا نہیں پہلا جو ہے تھیوری میں کوئیسٹنز بہتی امپورٹن بہتی سنسٹیف اور وہ ہے توہید یہ وہ کونسپٹ ہے جسے ہر مسلمان کو بہتی محنت کر کے بہتی اچھی طرح سمجھیں چاہیے کیونکہ توہید کا اپوزیٹ ہے شرک اور آپ کو معلوم ہے گناہانے کبیرہ کی جو جو میں نے آپ کو پچپن بتائی تھی اس میں سب سے پہلا گناہ جو ہے وہ شرک ہے اور تمام گناہوں میں یہ واحد گناہ ہے جس کے بارے میں وہ رب کریم جو بار بار کہہ رہا ہے میں تمہیں معاف کر دوں گا میں تمہیں معاف کر دوں گا اور بہت سے گناہ بغیر مانے بھی معاف کر دیتا ہے اس نے کہا کہ میں نہیں معاف کروں گا اگر تم ذراوی شرک کی تیریٹری میں گھز گئے اور جو صفات الہی ہیں جو شرک کی جتنی قسمیں اس میں سے کسی کبھی اگر تم نے کمٹ کیا تو اس کے بعد میں تمہیں بخشوں گا قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر کسی نے شرک کیا تو اللہ اسے ہرگز نہیں بخشے گا ہاں اس کے بعد فورا نہیں خود فرمائے کیا ہے میں تمہارے اور بہت سے گناہوں کو معاف کر دوں یعنی یہاں معافی کے لیے کمپیر کیا گیا اس کو نہیں معاف کروں گا تو اس لحاظ سے اس چیز کو پوری طرح سے سٹیڈی کرنا چاہیے سمجھنا چاہیے اس شرک کی جتنی قسمیں ہیں اور اس سے پوری طرح اپنے کو پاک پاک نیزہ رکھنا چاہیے کیوں اس میں تاجب اور اس میں مشرق کیا ہے ہم تو قاتل المشرقین کے ماننے والے ہیں جس کا امام کا لقب قاتل المشرقین ہو اس کے ماننے والے سے کیسے امکان ہو سکتا ہے کہ اس تریٹری میں گھسے گا سرابات پڑے محمد والے محمد حضرت عیسیٰ کی مو سے بھی کہلوا دیا باقعدہ کیونکہ ان کی قوم میں آپ کا معلوم ہے یہ شرکی تو آگئے جس کی وجہ سے ٹرینٹی اور عیسائے انہیں نے باقعدہ کہا کہ اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے اس کیلئے جسے شرک کریں تو یہ تو تھیوری میں فروع دین میں آپ دیکھی آئے یہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلی چیز ہے نماز اللہ ہوگا نماز فروع دین میں سب سے پہلی چیز ہے اسی طرف آپ کی توجہ ہے کیونکہ تھوڑے سے پیکٹیکل ٹیسٹ بھی ہوئیں چاہیے وہ یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ باقعدہ تھرما میٹر ہے یعنی ایمان کی حرارت کو نابتی ہے آپ کو معلوم بہت سی عبادات ہیں جو اسی فروع دین میں ہیں روزہ ہے حج ہے زکاة ہے خمس ہے لیکن آپ یہ دیکھیں ان تمام عبادات میں فقط نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کی تین کنڈیشنز ہیں جو کسی اور عبادت میں نہیں ہیں تین کنڈیشنز صرف اسی عبادت کے لئے ہیں سب سے پہلی کنڈیشن وہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ کیا نماز واہر عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے پہلا سوال آخرت میں جب تم جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں تو سب سے پہلا سوال تمہارا نماز میں ہوگا اور اس کے بعد quality of نماز کی طرف اشارہ کرتے ہوگا کہ اگر تمہاری نماز قبول ہو گئی تو سارے عمال قبول ہو جائیں گے اور اگر نماز رد ہو گئی تو سارے عمال رد ہو جائیں گے حضور والا یہ حدیث نہ مجھے روزوں کیلئے ملی نہ حج کے ملی نہ زکاة کیلئے ملی یعنی ان تمام عبادات کو کرنے کی بہت تعقید کی گئی اور نہیں کرنے کے جو عذاب ہیں اور جو نقصانات بیان کی گئے لیکن یہ condition کہ اگر تمہاری نماز قبول ہو گئی تو سب قبول ہو گیا اور اگر یہ رد ہو گئی تو سب رد ہو گیا یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر اپنے آپ کو آدمی یہ محسوس کرتا کہہ رہا ہے میں تو بڑی نیکیاں کر رہا ہوں میں بہت خیر و خیرات کرتا ہوں اکثر روزے بھی رکھتا ہوں میں بہت بڑا آزادار ہوں امام حسین سے میری محبت کا شخص اندادہ کرتا تھا ساری چیزیں کر رہا ہے لیکن خدا نہ خواستہ نماز کی طرف سے وہ بے فکر ہے اور نماز نہیں پڑھ لیا حضور والا آپ نے ساری زندگی یہ ثابت کیا کہ آپ بہت بڑے آزادار ہیں آپ نے حج بھی کیے زیارات بھی کی سب کچھ کیا لیکن کیا ہوگا آخرت میں جب آپ کی فائل ہی نہیں کھلو یہ تو فائدہ کیا ہوگا سب سے پہلے تو یہ کہا گیا بیگ ہی نہیں کھلو جتنے نیک عمال ان کا پتہ ہی چلنا کیوں رسول کی حدیث ہے جن کے قول پر ہم سب کا ایمان ہے کہا کہ اول سب سے پہلے جس کی نماز قبول نہیں اس کا کوئی عمال دیکھا ہی نہیں جائے گا تو اس کا مطلب یہ نماز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اپنی ساری نیکیوں اور اپنے سارے عمال کو اگر آپ کو بچانا ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس کی جزا اللہ سے پانی ہے تو سب سے پہلے اپنی نماز کو پوری طرح سے مکمل کریں اور اس کو جتنا حسین بنا سکتے ہو بنائیں یہ تو پہلی کنڈیشن ہوئی دوسری کنڈیشن یہ کہ کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے جو کنڈیشنل انکنڈیشنل ہو صرف نماز ہے کہ واحد عبادت سے جو انکنڈیشنل ہے باقی سب کنڈیشنل ہے مثلا روزہ ہے حضور والا رمضان مبارک کا مہینہ ہے میں بیمار ہوں اب میں بیمار ہوں سب روزہ رکھ رہے ہیں میں روزہ نہیں رکھ رہا ہوں لیکن حضور والا میں گناہگار نہیں ہوں کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اجازت دی ہے کہ اگر تم بیمار ہو تو ابھی روزہ مت رکھنا بعد میں اس کی قضاء رکھ دینا حد تک اگر خدا نہ خواست ہے کوئی ایسا بیمار ہے جو روزہ رکھی نہ سکتا ہو تو بغیر روزہ رکھے بھی اگر وہ مر گیا اس کی قضاء نہیں کی تب بھی معاف ہے تو حضور والا روزہ نہیں رکھ رہا ہے لیکن معاف ہے حج حج بہت اہم عبادت ہے اگر کوئی حج کیے بغیر مر جائے تو حدیث میں وہ ایسا مرا جیسے عیسائی یا یہودی لیکن اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں وہ کنڈیشنز پوری نہیں ہوتی میں اتنا غریب ہوں کہ حج کریں نہیں سکتا ساری زندگی میں رہا میں نے حج نہیں کیا بغیر حج کیا چلا گیا لیکن میں گناہگار نہیں کیونکہ وہ کنڈیشن ہی پوری نہیں ہوئی تھی حج تو جب واجب ہوتا ہے جب آپ کے پاس پوری استطاعت ہو اس حج کو کرنے کی اس کے بعد نہ کریں تو آپ گنہگار ہوں گے تو ایک کنڈیشن نکل آئی نا کہ میں حج نہیں کر سکتا اس لئے میں نے حج نہیں کیا زکاة و خمس بڑی اس کی امپورٹنس ہے کنیکٹیڈ ہیں اگر زکاة نہیں قبول ہوئی تو نماز بھی قبول نہیں ہوگی نماز نہیں قبول ہوئی تو زکاة بھی قبول نہیں ہوگی یہ سب اپنی جنگہ ہیں لیکن میں غریب آدمی تھا وہ نسابی کبھی پورا نہ ہوا تو میں کہاں سے زکاة دیتا کہاں سے خمس دیتا تو آپ نے دیکھا جتنی عبادات ہیں وہ کنڈیشنل ہیں ان تمام عبادات میں واحد نماز ایسی عبادت ہے جو انکنڈیشنل ہے کوئی بھی سرکمسٹانسز ہو آپ اس سے ایگزیمٹ نہیں ہو سکتے کہاں بیمار ہو کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کے پڑھو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے اشارہ اس سے پڑھو پڑھو جب تک حتیٰ ایسا وقت آ جائے کہ خطباری نماز پڑھی جائے تو آپ نے کیا دیکھا کہ نماز انکنڈیشنل ہے کسی بھی حال میں آپ ہوں بیمار ہوں سفر میں ہوں کچھ بھی ہو حتیٰ کہ کہاں گیا کہاں ڈوب رہا ہو آپ بھی تو سفر بھی اشارے سے نماز پڑھے تو ساری عبادات کنڈیشنل کسی وجہ سے میں نے نئی کی تب بھی گناہگار نہیں ہوا لیکن نماز کے لیے کوئی ایسی کنڈیشن نظر نہیں آتی جس میں اگر آپ کہیں اس وجہ سے میں نہیں پڑھ سکا تو سب سے بہتی چیز انکنڈیشنل سلامات پڑھے محمد آل امام اور تیسری کنڈیشن وہ تو بہتی خاص ہے وہ کیا جتنی بھی عبادات ہیں ان عبادات کے لیے آپ کو انوائٹ نہیں کیا جاتا حضور والا انوائٹ نہیں کیا جاتا حج کے لیے اکثر لوگ یہی کہتے ہیں حج کے لیے یہی کہتے ہیں میں نے کہا آپ نے حج نہیں کیا ابھی تک کہتے ہیں بلاوہ نہیں آیا میں نے کہا واہ تو آپ اس خوش فہمی میں ہیں کہ باقہ تھا ایک انگلپ کے اوپر آپ کا نام لکھ کے کہ آپ کو حج کے لیے انوائٹ کیا جا رہا ہے یہ چاہ رہے ہیں ارے حضور والا جب وہ ساری کنڈیشن فلفل ہو گئی ہیں وہ فلفل بھی اس ہی نے کی ہے جب استطاعت ہے پیسہ بھی ہے صحت بھی ہے ساوہ اس راستہ محفوظ بھی ہے تو یہ انوائٹیشن ہی تو ہے لیکن اس کے باوجود نہیں سمجھنی آتا اللہ نے کہا نماز کے لیے میں یہ بھی نہیں چھوڑوں گا یہاں تو باقاعدہ ایک انوائٹیشن آئے گا تمہارے پاس اور وہ انوائٹیشن کیا ہے وہ ہے آزان واحد ایک ایسی عبادت ہے جس میں آپ کو انوائٹ کیا جاتا ہے اور چاہے اس آزان کو آپ کے سامنے تھوڑی سی خوبصورت سے بیان کروں گا کوشش کروں گا اب وقت میں یہ ختم کر دوں آزان بھی ایسا زبردست انوائٹیشن ہے جس میں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا دین کتنا پیارا دین ہے آپ دیکھئے عبادت گاہوں میں بلانے کے لئے ہر مذہب نے کوئی نہ کوئی طریقے نکالے ہیں چنانچہ اہلِ حنود جو ہیں وہ بانسری بجاتے ہیں کرسچنز میں آپ کا معلوم ہے گھنٹہ بجتا ہے لیکن حضور والا ہماری ایساں جو انوائٹیشن ہے اس میں خصوص ہوتا ہے وہ کیا انوائٹیشن جو ہے اس کے چار کمپوننٹس ہوتے ہیں ان چار کمپوننٹس میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو انوائٹیشن 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 ہو جاتا ہے مثلا میں بتاؤں کیا چار کمپوننٹس ہیں انوائٹیشن کے لئے ضرور یہ ہے کہ چار چیزیوں وہ کیا کون بلا رہا ہے کس کو بلا رہا ہے کہاں بلا رہا ہے اور کیوں بلا رہا ہے آپ دیکھیں یہ چار چیزیں ہیں ان میں سے ایک کم کر لیجے آپ فرص کیجئے کون بلا رہا ہے یہ مجھے پتہ چل گیا کہ فنہ صاحب بلا رہے ہیں اس کے بعد کس کو بلا رہے ہیں میرا نام نہیں لکھا کہاں بلا رہے ہیں یہی بتا دیا کیوں بلا رہے ہیں یہی بتا دیا لیکن میرا نام نہیں میں کیسے جاؤں مجھے کیا معلوم کس کو بلا رہے ہیں چلا جاؤں گا تو عجیب سی کنڈیشن ہوگی کہ بلایا آپ کیسے چلیا ہے اچھا حضور والا ایک کنڈیشن یہ ایک کمپوننٹ صرف غائب تھا کہ میں کس کو بلا رہا ہے اس کیا ایک انوائٹیشن ملا جس نے میرا نام بھی لکھا ہے یہ بھی معلوم ہے کہ کہاں بلا رہا ہے یہ بھی یہ کیوں بلا رہا ہے یہ نہیں معلوم کون بلا رہا ہے میں نے پتہ نہیں کون صاحب بلا رہا ہے میں کسے چلا جاؤں معلوم تو ہوگی کون بلا رہا ہے تبھی تو دوسرا تیسرا ایک صاحب ہے یہ بھی معلوم ہے کون بلا رہا ہے ان کا نام بھی آ گیا میرا نام بھی مجھے بلا رہا ہے یہ کیوں بلا رہا ہے یہی بتا دیا یہ نہیں معلوم کہاں بلا رہا ہے میں کہوں جاتا تو ضرور لکھیں آپ بھی عجیب آدمی بلانا نہیں چاہتے ہوں گے یہی نہیں بتایا کہاں جاؤں تو کیسے جاؤں تین کمپوننٹ پورے سوئے غائب ہیں اور چوتھا کمپوننٹ کی بھی آپ مثال دے دوں یہ بھی معلوم ہے کس نے بلایا میرا نام بھی لکھا ہے کہ مجھ کو بلایا جنگہ بھی بتا دی کہ کہاں بلایا یہ نہیں بتایا کیوں بلایا میں نے کہا افخاندانی کم بخص کیوں بلا رہا ہے میں کہاں جاؤں جب تک کہ وجہ نہیں معلوم ہوگی بنی جا سکتا تو آپ نے دیکھا کہ ان چار کمپوننٹ میں سے ایک کمپوننٹ بھی اگر کم ہو جائے تو انویٹیشن انویلڈ ہو جاتا ہے آپزرویشن میں جس کے آپ سب نے گواہی دی اب مجھے بتا یہ گھنٹہ بج رہا ہے مجھے کیا پتا کہ آگ لگ گئی اس لیے بج رہا ہے یا اسکول کا گھنٹہ بج رہا ہے اس میں تو چاروں کمپوننٹ غائب ہیں کون بلا رہا ہے کسے بلا رہا ہے کیوں بلا رہا ہے کہاں بلا رہا ہے کچھ بھی پتا نہیں چل رہا ہے تو گھنٹہ بج رہا ہے اور گھنٹہ بج رہا ہے میں دیکھا بھی آگ لگ رہی ہو تو یہ تب بھی بجتا ہے اور عبادت کے لیے بجتا ہے اب آپ دیکھئے ازان میں دیکھئے چاروں کمپوننٹ اتنے صاف آپ کو نظر آئیں گے کہ اللہ اکبر آپ کہیں گے یہ ہے دین ہمارا یہ ہے ہمارا اسلام کتنا افضل ہے بہتر سب سے پہلی چیز کون بلا رہا ہے آپ کو معلوم ازان میں کیا کہتے ہیں آپ چار بار کہتے ہیں اللہ اکبر اس کا مطلب سب سے پہلا کمپوننٹ جو سب سے بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اللہ بلا رہا ہے اور آپ چار بار کیوں کہتے ہیں حضور وعلہ کیوں کہ اس کے بندے چار مختلف سمتوں میں رہتے ہیں کوئی ایست میں رہتا ہے کوئی ویسٹ میں کوئی ساہت میں کوئی نورت میں خالق بلا رہا ہے کہا ہے میرے سب بندوں جو بشرق میں ہوں جو مغرب میں ہوں جو جنوب میں ہوں جو شمال ہوں سب کو بلا رہا ہوں لہذا تم آ جاؤ اس لئے چار بار اللہ اکبر کون بلا رہا ہے جو کائنات کا خالق ہے کس کو بلا رہا ہے اپنی تمام انسانوں کو بلا رہا ہے کھا وہ کسی سمت میں ہوں تو سب سے پہلے اللہ اکبر اس کے بعد حضور وعلی اللہ اکبر کی اللہ کے بہت سے نام ہیں یہ اکبر یہاں خاص طور پر کیا استعمال کیا دیکھیں ہر چیزیں فلسفہ ہے آپ کا معلوم ہے دنیا ہمیشہ دو حصوں میں بٹی رہی بوس اور سب آرڈینیٹ حاکم اور محکوم آقا اور غلام ہوتا کیا ہے اگر میں کسی کا غلام ہوں یا کسی کا سب آرڈینیٹ ہوں جب بھی جاؤں گا پہلے اپنے بوس سے پرمیشن لینی پڑے گی آپ سب لوگ نوکری کرتے ہیں بوس ہوں گے تو اس کا تجربہ ہوگا سب آرڈینیٹ ہوں ہر جنہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے بوس سے پرمیشن لینی پڑے گی لہذا کیا ہوا کیا کہا رحمان رحیم اتنے نام کو چھوڑے گا اللہ اکبر کون بلا رہا ہے وہ بلا رہا ہے جو تمام بوسز کا بوس ہے ایکم الحاکمین بلا رہا ہے اب تم خود بتاؤ اگر تم کسی کمپنی میں کام کر رہا تو کیا ہوتا ہے ایک تمہارا امیڈیٹ بوس ہوتا ہے جو مینجر ہے اور ایک ہوتا ہے ڈائریکٹر جس کی پوری کمپنی ہے اب اگر ڈائریکٹر بلاتا ہے تو تم مینجر سے پرمیشن نہیں لیتے کیونکہ وہ کہتا ہے وہ تو خود تمہارا وہ بھی تمہارا بھی تو بوس ہے تم صرف مینجر کو انفارم کر دیتے ہو کہ بوس بلا رہا ہے وہ بوس جو آپ کا ہی بوس ہے تو آپ نے دیکھا اللہ اکبر کہنے کا مطلب کہ اہتم الحاکمین بلا رہا ہے یہ بوسز اور سب آرڈینیٹ کے جو ڈیویزن سب ختم وہ بلا رہا ہے جو سب کو رس دے رہا ہے جو سب کا خالق ہے جو سب کا مالک ہے لہذا آپ کسی سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہیں بس جب وہ بلا رہے فورا اس کی طرف چلے جاؤ سلام آیت پڑھے محمد علیم تو اب آپ کو پاہ چل گیا یہ بالکل صاف ہو گیا کہ کون بلا رہا ہے اب کس کو بلا رہا ہے یہ مسئلہ ہوتا ہے دیکھیں سب آپ جو کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاقے کوئی معبود نہیں خالق کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے بلایا تو میں نے سب کو تھا لیکن ان تمام لوگوں میں اب باقہ تاہی سپیسیفکیشن شروع ہو رہا ہے وہ آئیں جو مجھ کو وعدہ لا شریخ سمجھتے ہیں اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے جب ادان ہو رہا ہے یہ جو مشرق ہے وہ تو مانتا ہی نہیں لہذا اب یہ سپیسیفکیشن جو شروع ہو رہا ہے اور جو چھٹ رہے ہیں لوگ یہ اللہ کی طرف سے نہیں اللہ نے تو سب کو بلایا تھا لیکن جیسے ہی اشدن لا الہ الا اللہ کہا وہ سب چھٹ گئے وہ سب ہٹ گئے جو اس کو وعدہ لا شریخ نہیں مانتے یعنی مشرقین چھٹ گئے اب باقی جو بچے وہ کون بچے اب مسلم رہی ہیں نون مسلم رہی ہیں کیونکہ بہت سے نون مسلم بھی تو ہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بیدانیت کے قائل ہیں کرسچن سے بھی اگر آپ جا کے پوچھئے تو وہ کہہ گا ہاں اے خدا کے قائل ہیں بعد میں وہ میتمیٹس بتا دے گا ون پلس ون پلس ون حالانکہ ٹرینیٹی کا مطلب کیا ہوا تو اس طرح سے بہت سے مظاہب ہیں جو کہتے تو یہی ہیں کہ ہم توہید پرستے لہذا اشدن لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اب کہا گیا اشدن محمد رسول اللہ یعنی یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یعنی وہ لوگ آئیں ان کو انوائٹ کیا جا رہا ہے جو اللہ کے صفات اور اللہ کے وجود کو اس طریقے سے مانتے ہیں جس طریقے سے میرے بندے محمد نے بتایا تھا اب کیا ہوا اشدن محمد رسول اللہ جیسے ہی آپ نے کہا پہلے جب اشدن لا الہ الا اللہ کہا تھا تو مشرقین کھڑ گئے چھڑ گئے اس کی آجوہ آپ نے اشدن محمد رسول اللہ کہا تو اس کے بعد سارے نون مسلم چھڑ گئے اب خالی مسلمان رہ گئے اس کے بعد جو آپ کی گواہی ہوتی ہے کیونکہ براجے اور علماء نے کہا یہ جزوے آزان نہیں ہے جزوے ایمان ہے اور میں آزان پر ڈسکس کر رہا ہوں لہذا اس کی تفصیل میں یہاں بیان نہیں کروں گا تو اب آپ کو معلوم ہوگا کیا ہوا ایک طرف بتا دیا کون بلا رہا ہے اور دوسری طرح یہ بھی صاف ہو گیا کہ کس کو بلا رہا ہے اب آپ کو یہ دیکھنا تھا کہ کہاں بلا رہا ہے حیالی صلاح نماز کہاں پڑھی جاتی ہے مسجد میں آواز بھی مسجد سے آ رہی ہے لہذا یہی بتا دیا گیا کہ کہاں بلا رہا ہے مسجد میں بلا رہا ہے اب آپ کو یہی معلوم ہو گیا کیوں بلا رہا ہے اب ایک آخر سوال لے گیا تو وہ پورا ہو گیا حیالی الفلا ساری پروسپریٹی جتنی تم امیجن کر سکتے ہو وہ سب تم کو دینے کیلئے بلا رہا ہے یعنی وجہ طلب یہ ہے کہ تم ننگے ہاتھ آوگے خالی ہاتھ آوگے یہاں سے بھر کے لے کر جاؤ تو آپ نے دیکھا اس چھوٹی شزار میں چاروں کمپننٹ پورے ہو گئے کس نے بلایا کس کو بلایا کہاں بلایا کیوں بلایا لیکن اس کے بعد میں خاص جس کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور والا یہ آذان پانچ بار ہوتی ہے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جب آذان ہوتی ہے تو نہ کسی مشرق پہ اثر ہوتا ہے نہ کسی نون مسلم پہ اثر ہوتا ہے ایک بڑی نون مسلم اور جو دوسرے لوگ جو اسلام کو نہیں مانتے وہ اس آذان کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن اب آپ یہ دیکھئے جو قابل غور بات ہے کہ یہ آذان پانچ بار دن میں تمام انسانوں کو دو حصوں میں بات دیتی ہے ایک وہ حصہ جو اللہ کی اس آواز پر اس پھکار کے اوپر اس لبیک کہہ کے مسجد کی طرف جا رہے ہیں اور ایک وہ حصہ جو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں یا مانتے ہیں تو سنتے نہیں یا سنتے ہیں تو لبیک نہیں کہتے ہیں اب میں ارز کر رہا ہوں کہ وہ مسلمان جو آذان کو اگلور کر کے نماز پڑھنے کے لئے فوراً مسجد بنی جاتے وہ کیا کر رہے ہیں حضور عباد دن میں پانچ بار یہ ثابت کر رہے ہیں کہ کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں لیکن ہم ان کے ساتھ جو نون مسلم ہیں جو مشرقین ہیں جو کفار ہیں تو اب آخرت میں کیا ہوگا آخرت میں ہم جب جائیں گے اور دیکھیں گے وہاں تو باقعدہ جو قرآن اور اہل بیت اور رسول کی تعلیمات ہیں کہ وہاں تو لسٹ ہوگی پوری مسلم کی اور کفار یا نون مسلم جو جہنم میں جانا ہے جب مسلمانوں کے لسٹ میں جائیں گے ہم دیکھیں گے حضور والا ہمارا نام ہی نہیں ہم کہیں گے یا اللہ یہ کیسے ہے ہمارا نام ہے اپنا نام بتائیں گے میرا نام خاصے مجتبہ ہے اس میں لظل نہیں آرہا مجھے لگ رہا آپ کے کمپیوٹر میں کوئی غلطی ہے میں تو مسلمان تھا میرا یہ نام ہے وہاں تو جب آئے گا ہمارے کمپیوٹر میں کوئی غلطی نہیں ہوتی تمہارے کمپیوٹر کی بات کرو ہم تمہیں ویڈیو بھی تو دکھا رہے ہیں جب پانچ بار حیعہ علیہ السلام کہا جاتا تھا تو تم مسلمانوں میں نظر آتے تھے یا ان میں نظر آتے تھے جو اسلام کو نہیں مانتے تھے پانچ بار دن میں تم نے وہاں رہ کے نماز میں لبائک نہ کہہ کے سارت کر دیا کہ میں مسلمان نہیں ہوں بلکہ میں ان میں سے ہوں جو یا تو شرک کر رہے ہیں یا کفر کر رہے ہیں یا اللہ کے اسلام کو نہیں مانتے تو حضور والا نمازان پہ لبائک نہ کہنا یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے بلکہ یہ جو ڈیویزن ہوتا ہے اس ڈیویزن سے جو خطرہ سامنے آتا ہے کہ دن میں پانچ بار ہم ثابت کرتے ہیں کہ ہم اس گروپ میں ہیں جو دن کو بلایا گیا اور ان لبائک نہیں کہی تو اس لحاظ سے اور ہو سکتا ہے ہندوستان پاکستان میں تو ہر آدمی ڈر جائے گا میری اس تقریح کو سنکے کہ آزان ہوگی تو فوراً مسجد کے دور بھاگیں گے یہاں سب لوگ خوش ہو جائیں کہ یہاں آزان کی آواز ہی نہیں آتی تو حضور والا یہاں آزان کی آواز تو نہیں آتی لیکن آپ کی گھڑی تو آواز دیتی ہے ہر چیز جس گھڑی سے آپ کرتے ہیں ساری چیزیں آپ کی فکس ہیں تو گھڑی تو بتا رہتی کہ آزان کا وقت آگیا ہے لہٰذا یہاں یہ بھی ایکسکیوز نہیں چاہے گا سلاوات پڑھے محمد علی محمد اس کے بعد آزان کا خاص جز ہے وہ ہے حیاء علی خیر العمل حضور والا یہ بہت ہی خاص ہے اس لیے کیونکہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ عذر بہت تراجتا ہے نماز میں نہیں جا پا رہا ہے کہہ رہا ہے میں اس سے زیادہ اچھا کام کر رہا ہوں میں کتاب لکھ رہا ہوں میں فلاں کمیونٹی کی سرویس کر رہا ہوں حضور والا سب بہت اچھے کام ہیں اور سب کا عذر اللہ دیا لیکن جب حیاء علی خیر العمل کہا گیا اس کا درزمہ معلوم ہے کیا ہے تم جو بھی نیک کام کر رہے ہو کرو مگر اس طرح سب سے اچھا کام یہ ہے کہ نماز کی طرف چلے جاؤ تو حیاء علی خیر العمل آپ کے عذر تراجت کو بھی ختم کر دے کہ میں یہ نیک کام کر رہا ہوں میں یہ واجب کام کر رہا ہوں نہیں تم جو بھی کام کر رہے ہو اچھے ہوں کتنے اچھے ہوں قرآن پر رہے ہو لوگوں کی مدد کر رہا ہو لیکن اس طرح خاص وقت جو ہے اس طرح سب سے بہتری نامل کیا ہے وہ نماز لیا سب کام چھو گیا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے چلے آؤ سلامات پڑے محمد و علم اب بس میں اتنے ساتھ سیز کرتا ہوں کہ ہمارے امام نے فرمایا کہ جو شخص پانچوں وقت کی نماز فضیلت کے وقت جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ مستجاب و دعا ہو جاتا ہے کیوں اس میں تحجب ہی کیا بات ہے حضور و علم آپ مجھے بتائیے ایک شخص مجھ جیسے معمولی انسان کو اگر دن میں پانچ بار آ کے سلام کر جائے ہر روز آئے اور پانچ بار سلام کر کے جائے میں اس کی شکل پہچان لوں گا اس کے اس انداز تو مجھے خوشی بھی ہوگی اس کے بعد جس دن وہ کسی مصیوت اور پریشانی کو لے کر آئے جو مجھے ہر روز پانچ بار آ کے سلام کرتا تھا اور اپنی مشکل کو پیش کرے تو کیا میں اس کی مشکل کو حل کرنے کے لئے تیار نہیں ہو جاؤں گا حضور و علم آپ مجھے تصور کیجئے یہ تو میں معمولی انسان ہوں جو ارحم الراحمین ہے جو خالق ہے مالک ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر اپنی بزنس میں جس چیز میں بھی مبتلا ہے سب کو چھوڑ کر پانچ بار جب اس چیز بلایا جاتا ہے تو فون ملخ بارگاہ میں آ جاتا ہے سجدہ رکو کر کے اب اگر کسی دن کوئی مشکل اور پرشائیں لے کے میرے بارگاہ رب العزت میں ہاتھ اٹھے گے تو فرجتے کہیں گے پالنے والے یہ تو ہر روز پانچ بار تیری بارگاہ میں آ کر سجدہ کرتا ہے اس کی مشکل کو حل کر دو میری مشکل بیان کرنے سے پہلے ہی اس کو اللہ حل کر دے گا اور اسی لئے امام نے کہا یہ مستجاب الدعا ہوتا ہے اور یہی بات اللہ امہ اقبال نے کہی کہ تم دنیا کے چیزیں حاصل کرنے کے لئے جو افرس کرتے ہو کیا وہ ایک سجدہ جسے تُو گرہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات تجھے سب سے مشکل لگتا ہے سجدہ کرنا دو رکر نماز پڑھنا مشکل لگتی ہے اور اس کے بجائے تُو کہاں کہاں کس کس دربیں مارا پھرتا ہے کتوں کی خوش آمدے کرتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تُو گرہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اگر یہاں کے سجدہ کر لیا اور اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا تب کسی کے سامنے سوالی بن کر جانے کے ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ وہ تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے وہ سمیع البصیر ہے ان اللہ علیہ کل شہن قدیر ہے سلامات پڑھیں محمد و علیم اور حضورِ بالا حضورِ بالا میں نے آزان آپ کی خدمت میں اس کی کمپری ہیسنی اور اس کی بیوٹی بیان کی لیکن اتنی حسین آزان ہے مگر اس کے باوجود مجھے تاریخ میں دو آزانیں ایسی نظر آتی ہیں جس کو سن کر خوشی نہیں بلکہ رونا آجاتا ہے کون سی آزان سب سے پہلی آزان وہ ہے اللہ اکبر روایت ملتا ہے کہ بلال وفات رسول کے بعد مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تھے اور بہت عرصے کے بعد واپس آئے جیسے ہی واپس آئے بی بی کو خبر ہو گئی کہ آئے ہیں اللہ اکبر فوراں آپ کے پاس ایک قاسد بھوجا اور کہا بلال کو بلاؤ اب بلال آئے ہیں کون ہے اللہ اکبر دختر رسول نے بلایا ہے سب کام چھوڑ کے فوراں بھاگے بھاگے آئے کہا میری جان آپ پر قربان فرمائیے کیا حکم ہے فرمایا بی بی نے کہ بلال جب سے بابا کا انتقال ہوا ہے اور جب سے تم گئے ہو تمہاری آزان نہیں سنی لہذا میری خواہش یہ ہے کہ آج تم آزان دو اللہ اکبر بلال نے آزان دینا چھوڑ دی تھی آپ کو معلوم ہے واقعات کے کیوں چھوڑ دیا تھا بہرحال بلال آزان دینا شروع کرتے ہیں راوی کہتا ہے کہ جب بلال نے کہا دوسری رسول نے کہا جب بلال نے کہا بلال لک جاؤ ایسا لگ رہا ہے جیسے قفص انسری سے روپروعات کر جائے گی میں کہتا ہوں دہران حسین صرف بلال کے مو سے اشدو انہم محمد رسول اللہ سن کر ارے بی بی کا یہ حال ہوا کیسے لگا کہ قفص انساری سے روپر واس کر جائے گی میں بی بی کی سامنے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا آپ نے تو صرف بلال کی آواز یاد آگئی تھی اور دور رسول یاد آگیا تھا ذرا اپنی بیٹی زینب سے پوچھئے جس دن آشورہ کے روز حسین نے کیا کیا نہ قاسم کو بلایا نہ عباس کو بلایا نہ کسی حبیب کو بلایا کس کو بلایا علی اکبر کو بلایا فضل کے بفقہ علی اکبر ازان دو میری سمجھ میں آگیا کیوں ارے یہ شبیہ رسول ہے لہذا شبیہ رسول تو میں کہتا ہوں بی بی آپ نے تو صرف وہ زمانہ یاد کر کے آپ کا یہ حال ہوا ارے آپ کی بیٹی کا کیا حال ہوا جب وہ دیکھ رہی ہے کہ شبیہ رسول ازان دے رہا ہے اللہ اکبر آج جس شہید کا ذکھ کرنے جا رہا ہوں حضر داران حسین میں سمجھتا ہوں ہر باپ تو اس غم کو محسوس کر سکتا ہے میرے بچے اور نوجوان نہیں محسوس کر سکتے ہیں باپ کا دل کیا ہوتا ہے روایہ تو ملتا ہے اور واقعات سے ہی ملتا ہے کہ دیکھئے باپ کی سب سے بڑی قیمتی چیز اس کا بیٹا ہوتا ہے کیوں جس طرح باپ کو ہر وقت بیٹے کی فکر رہتی ہے ویسی بیٹے کو ہم وقت باپ کی خفر رہتی ہے باپ کا بیٹا جو ہے وہ بازو ہوتا ہے حضر داران حسین تب ہی پوچھے نظر آتا ہے کہ جب یہ قافلہ جا رہا تھا اور ایک دفعہ نام حسین کی موں سے نکلا اِنَّا لِلَّا حِوَا اِنَّا لَحْرَاجُونَ حضور سبھی چاہنے والے تھے اب باز بھی تھے ان کی محبت پر ناؤزو بِلَّا وِمْتَالِقْ بَا چھک نہیں کر سکتا عشق تھا قاسم بھی تھے لیکن کیا ہوا راوی لکھتا ہے جیسے ہی باپ کے موں سے ہی جملہ نکلا کون آگے بڑھا ارے وہی جس کا کامی ہے کہ باپ کا بازو فورا علی اکبر آگے بڑھے کہا بابا یہ جملہ جو آپ نے کہا یہ تو مصیبت و پریشانی کے وقت کہا جاتا یعنی میں جاننا چاہتا ہوں میرے باپ کو کیا مشکل ہے اللہ اکبر ایک دفعہ حسین نے اپنے بیٹے کو چیرے کو دیکھا کہا بیٹا ابھی میں پھر نیند آگئی تھی تو میں نے دیکھا کہ کوئی زدہ دے رہا ہے کہ یہ قافلہ موت کی طرح بڑھ رہا ہے اور موت قافلے کی طرح بڑھ رہی ہے اب دیکھیں بیٹے کا کیا کام ہے باپ کو خوش کرنا باپ کے دل کو پوری طرح سے متپین کرنا علی اکبر کیا کہتے ہیں اللہ اکبر پوچھتے ہیں بابا کیا ہم حق پہ ہیں آپ نے بے شک ہم حق پہیں بس بیٹا کہتا ہے بابا پھر کیا فکر کہ موت ہم پر گر پڑے یہاں بہت پر گر پڑے اللہ اکبر یہ ہے والی اکبر مگردہ داران حسین آپ کس طرح سے ان کی مسائب کو سنیں گے میں دیکھتا ہوں تو جب بھی کوئی امام حسین کے پاس آیا دیکھئے میں تمام واقعات کو ہر رات کو پڑھ رہا ہوں اور جو اس کے یونیک فیچر ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں مجھے آپ کا پتہ نہیں مجھے تو گریہ ہی دی چیزوں پہ آتا ہے کہ اللہ اکبر جب میں ایک فرق دیکھتا ہوں آپ کو معلوم ہے جو بھی آیا امام کے پاس جہاد کی اجازت لینے کے لیے کیا ہے وہ قاسم ہوں یا انہوں محمد ہوں یا آپ کے اصحاب ہوں ہر روک کے امام نے روکا ہے نہیں میں تمہیں کیسے اجازت دی سکتا ہوں تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو تم تو یہ ہو یہ ساری چیزیں آپ کو میں اس سے پہلے ارز کرتا ہوں اللہ اکبر لیکن جب باپ کے سامنے اس کا جوان بیٹا آیا تو میرا غیرت مند حسین مجھے یہ کہتا وہ نظر نہیں آتا کہ بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت ہوں تم میرے بیٹے ہو ارے تم میرے بازو ہو نہیں اللہ اکبر یہ نہیں کہا لیکن کہا تو کچھ بہت مختلف کہا لیکن عجیب کہا ایک دوہ علی اکبر کو دیکھا کہا کیا تم مجھ سے اجازت لینا چاہتے ہو تو سنو ایک بات بتاؤ میں نے تمہیں پالا تو ہے لیکن صرف میں نے نہیں پالا ہے خیمے میں بھی کوئی ہے جس سے تمہیں پالا ہے اس سے اجازت لو میں کہتا ہوں آپ دیکھا کیا ہوگا ارے بڑے نفسیاتی انداز سے باپ نے کہا بیٹا تھوڑی دیر اور مجھے اپنے کو دیکھنے دے ارے ایک دفعہ بجائے میدان جنگ میں بھیجنے کے خیمے کی طرف بھیج دیا کیا تھوڑی دیر اور اکبر کیوں رب جائے لیکن حضرت اللہ نے ہوتا ہے یہاں تو اور غضب ہو گیا رابی لکھتا ہے خیمے میں آئے ارے بیویوں نے چاروں طرح سلح پیٹ لیا کبھی امیس کبھی آئی والدہ اور کہا بیٹا تم جا رہے ہو اپنی ماں کو چھوڑ کر کبھی امیس فروہ آئیں ایک ایک بیوی آ رہی ہے سکینہ آ رہی ہے بچی آ رہی ہے حضرت زینب آئیں گلے سے لگائے بیٹا اور باپ عزا اس کے بعد بوجھا نہیں معلوم راوی ایک جملہ لکھتا ہے دیکھئے آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب ہمارے گھروں میں موت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے ایک آدمی مرتا ہے یا تو باپ مرا ہوتا ہے یا بھائی ہے بیٹا لیکن میں نے دیکھا ہے ہر ساتھ کچھ کا تجربہ ہوں کہ جب جنازہ نکلتا ہے تو یہ گم سے ساری عورتیں لے پڑ جاتی ہے اور اس کے بعد جنازوں کو پکڑ لیتی ہیں راوی نے ایک جملہ ایسا لکھا ہے جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ کیا حال تھا راوی نے یہ کچھ لیے لکھا کہا علی اکبر جب نکلنا چاہتے تھے ایسا لکھتا تھا جیسے بھرے گھر سے کوئی جنازہ نکلنا ہو پردہ اٹھتا تھا پردہ گرتا تھا علی اکبر بھائے ایک دفعہ ماں نے دامن پکڑ لیا پیٹا تھوڑی تیرا علی اکبر بھائے ام فروہ نے پکڑ لیا علی اکبر بھائے زینب نے پکڑ لیا مائیں بیٹیاں بہنیں سب تصور کر سکتی ہیں اللہ اکبر مگر آخر کار یہ شہید آتا ہے یہ اللہ اکبر آتا ہے اور پھر امام حسین کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں اور باپ عذا اب وقت شہادت قریب ہے مسائب بھی اختتام پہ ہیں لہذا ایک ایک جملے کو آپ ذرا غور سے سنیں پھر میں کہتا ہوں دیکھئے یہاں میرا تو دل یہی کہہ رہا تھا کہ باپ جذبات میں آ کر یہی کہہ گا بیٹا تم تو میری جوانی کا سہارا تھے تم تو میرا سہارا تھے تم چلے جاؤ لیکن نہیں جب کوئی فدیہ بارگاہ رب العزت نے پیش کیا جاتا ہے تو اپنی کمزوری اور اپنی جس چیز سے محبت ہے اس کا اظہار نہیں کیا جاتا کیوں یہ تو میں قربان کر رہا ہوں یہ نہیں کہا کہ بیٹا تم باپ کا دل توکے جا رہا ہوں ایک عجیب جملہ کا جائے صحیح دیکھا اور جانے کی جائدی کا پرور دیکھا اب میں اس کو بھیج رہا ہوں کس کو بھیج رہا ہوں میں تو سمجھا تھا کہتے ہیں میں اپنے اسمائل کو بھیج رہا ہوں اپنے جوان بیٹوں بھیج رہا ہوں امام نے کیا کہا پروردگار تو گوا رہے نا اب میں اس کو بھیج رہا ہوں جو گفتار میں رفتار میں صورت میں شکل میں تیرے رسول محمد مصطفیٰ اور میرے نانا سے ملتا تھا پالنے والے جب زیارت کا شو ہوتا تھا تو میں اس کو دیکھ لیا کرتا تھا عزت آرانِ حسین مجھے اب سمجھ میں آ گیا کہ رسول نے کیوں کہا تھا حسین و منی وَعَنَا مِنَ الْحُسَيْن حسین کہتے سارے رشتے و قربار مجھے تو اپنے نانا یاد آتے ہیں میں اپنے بیٹے کو جب دیکھتا ہوں تو بیٹے کی نیت سے نہیں نانا کی شباز کی نیت سے دیکھتا ہوں عربہ عزا اس کے بعد اجازت دی حضرت علی اکبر چلے رب مقتل ملتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی اکبر جب چلے تو انہیں محسوس ہوا کوئی پیچھے آ رہا ہے اب جو دیکھا تو تھی دیکھا کہ حسین چلے آ رہے ارے گھوڑے سے اترے بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی اللہ اکبر ایک دفعہ گھرے لے آیا اور یہی میں کہتا ہوں کہ صرف جد کے بیٹے بچے ہیں وہی سمجھتے کہ بیٹا اگر صاحب اولاد ہوتے تب تم کو پتہ چلتا بس یہاں باپ کی محبت نظر آئی اس کے بعد پھر اجازت دے دی حضرت داران حسین تھوڑا وقت اگر زیادہ ہو جائے یہ مسائب ایسے ہیں کہ اس کے اوپر میں نے سمجھتا زمین و آسمان میں کتنا گریہ ہوتا ہوگا ایک عجیب منظر ہے اللہ اکبر میں دیکھتا ہوں مقتل میں ایک عجیب جملہ ملتا ہے اور وہ یہ یہ صرف حضرت علی اکبر کے لئے ملتا ہے کہ جب حضرت علی اکبر میدان جنگ میں جہاد کر رہے تھے تو تمام بی بیوں کی نظر حسین کے چہرے پر تھی اور میں نے کہا یہ مطلب کیا ہوا میں سمجھ گیا آپ نے سمجھا راوی کہتا ہے کہ سب بی بیاں حسین کے چہرے کو دیکھ رہی تھیں کیوں اس لیے دیکھ رہی تھیں کہ ارے باپ کا دل ہے اگر علی اکبر کے اوپر کوئی مشکل وفت پڑے گا باپ کے چہرے پر اس کے آثار آ جائیں گے حضرت علی اکبر نے حسین وہی ہوا ایک دفعہ حسین کے چہرہ متغیر ہوا فوراں زینب نے قاسد بھیجا میرے لال کی خیریت تو ہے ہاں ہاں وہاں سے جواب آیا کہ نہیں تمہارا لال بلکل محفوظ تو ہے لیکن اس کے سامنے ایک بہتی ختمناک بہتی بہادر انسان آ گیا ہے جس سے اس کا مقابلہ خدا کی قسم مجھے اپنے بیٹے کی شجاعت پر کوئی ذرا سا بھی شک نہیں ہے لیکن میرا بیٹا تین دن کا پیاسا ہے لہذا مجھے بحسوس ہو رہا ہے کہ اسے کتنی مشکل ہوگی بس یہ سننا تھا بی بیوں نے اپنے رداؤں کو بچھایا بڑے اور چھوٹے ہاتھ اٹھ گئے اے یوسف کو یاقوب سے ملانے والے ہمارے بیٹے کی مدد فرما ابھی بی بیوں نے دعا کی تھی کہ حسین کا جواب آ گیا میرا بیٹا فتحیاب ہوا اس کو جہنم رسید کیا اربابِ ازا اب اس کے بعد کی چند منزلیں ہیں آپ نے انگلیش مسائے میں سنا تھا اس کا میں آپ کو ایک ایکسپلینیشن دینے جا رہا ہوں خدا کی قسم جب میری توجہ در ہوئی تو میں اکیلے میں بیٹھ کے مجھے اتنا گریہ ہوں کیا ہوا آپ نے انگلیش مسائے میں سنا تھا اور یہ مقتل میں ہے کہ آپ کو معلوم ہے تھوڑی دیر بعد جہاد کرنے کے بعد حضرت علی اکبر واپس آئے واپس آئے سب سے پہلے تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ علی اکبر علی ابن ابی طالب کے پوتے ہیں اللہ اکبر یہ واپس کیوں آئے ارے قاسب گئے تو واپس نہیں آئے اور محمد گئے تو واپس نہیں آئے یہ علی اکبر ہی جو ہی جو واپس آئے راوی سمجھ نہ سکا مقتل میں جب میں نے یہ دیکھا کہ علی اکبر واپس آئے ہیں تو میں نے کہا اللہ اکبر جس وقت امام نے رخصت کیا تھا تو علی اکبر نے سنا تھا کیا سنا تھا کہ پروردگار اس کو بھیج رہا ہوں جو گفتار اور رفتار میں صورت و شکل میں میرے نانا سے ملتا تھا جب شوق زیارت ہوتا تھا تو اسے دیکھ لیتا تھا اور باہد اعظام میں نے سینہ پیٹا علی اکبر کیوں آئے ہیں ظاہری لحاظ تو انگلیش مسائب میں آپ نے یہ سنا تھا کہ انہوں نے کہا بابا پیاس کی شدت کی ہے پیاس کی شدت میں کہتا ہوں یہ علی کا پوتا اسے پیاس پریشان نہیں کر سکتی بابا سے کہا ہے آپ کو شوق زیارت تھا اب میں جانے والا ہوں ایک بار پھر زیارت کروانے آیا ہوں ایک دفعہ پھر زیارت کر لیجئے لیکن آزادہ رہا نے حسین اب اس کے بعد کا جملہ آپ برداشت نہیں کر سکیں آپ کو معلوم ہے کیا ہوا حسین سے کیا کہا بابا پیاس کی شدت ہے میں کہتا ہوں خدا کی قسم علی اکبر جیسا غیرتدار یہ جملہ نہیں کہہ سکتا تھا اسے معلوم تھا کہ سکینہ علتش علتش کہہ رہی ہے اس نے معلوم تھا کہ چھے مہینے گا علی ازغر پیاسا ہے پھر یہ باب سے سوال کرنا جس کے معلوم ہے خیرم پائیں نہیں نہیں اب اس کے بعد جو بیان کرنے والا ہوں دل ہل جائیں گے زمین و آسپان ہل جاتا ہے کیوں میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کیا ہوا حسین کے پاس آئے بابا پیاس کی شدت سے زبائن سوکھی جا رہی ہے راوی لکھتا ہے جیسی حسین علی اکبر نے یہ کہا حسین نے کہا اپنی زبان میرے موں پہ دے دو میں سمجھ گیا باپا و بیٹے کی بات سمجھ میں آگئی ارے بابا میں نے سنا آج سب مسلمانوں نے سنا کہ رسول کی زبان آپ توسع کرتے تھے ارے مجھے معلوم ہے اب میں جا رہا ہوں آپ نے تو اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ اس کی زیارت کرتا تھا آخری وقت ایک بیٹا اس سے بڑا توفہ اپنے باپ کو نہیں دے سکتا اور پیاز کی شکایت نہیں تھی رسول کی زبان چسانی تھی کہا بھی لکھتا ہے جیسے یہ کہا حسین نے اپنی زبان علی اکبر کے موں میں دے دی مگر باب عزا جیسے ہی زبان دی بیٹا تھا فوراں زبان نکالی کہا بابا میری زبان آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ سوکھی ہے حضرت عاران حسین اس کے بعد آپ نے اجازت دی اور آپ دوبارہ گئے اور اس کے آج جہاز ہوا اللہ اکبر بس یہ آخری مرحلیں ہیں کہ آپ جہاز کر کے جس طریق زمین پر گرتے ہیں آخر میں کہتے ہیں بابا میرا آخری سلام حضرت عاران حسین یہ آخری لیمہت بیان کرنا بہت پوچھکل ہے ابھی کل کی مجلس میں میں نے پڑھا تھا کہ جس وقت قاسم نے آواز دی تھی تو حسین ایسی دوڑے تھے جیسے شیر اپنے شکار پر دوڑتا ہے اب تو جوان بیٹا تھا میں تو سمجھا تھا کہ حسین ویسی دوڑیں گے مگر مقتل میں آجیز منظر دیکھ رہا ہوں میں نے دیکھا کہ جب حسین نے سنی اپنے جوان بیٹے کی آواز کہ بابا میرا آخری سلام تو کیا ہوا ایک دفعہ مقتل کہتا ہے حسین نے کہا بیٹا بار بار آواز دو میری بینہ ہی چلی گئے مجھے راستہ نظر نہیں آرہا ہے علی اکبر میں نے ایک دفعہ کہا علی نے کہا حسین نے کہا یا علی یا علی مجھے نہیں معلوم کہ نجف میں بابا کو پکار رہے یا مقتل میں بیٹے کو پکار رہے ایک دفعہ یہ بولا باب کسی طریقے سے پہنچا اور زادہ رانے حسین ایک عجیب منظر ہے علی اکبر کے چہسینے میں ایک خنجر لگا ہے بس میں کہتا ہوں یہ آخری منزلیں ہیں ایک دفعہ دیکھا کہ کس خنجر ہے جس سے خون بل جائے اب کیا ہوا حسین آگے بڑھتے ہیں مگر نہیں آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں سارے پیغمبروں کو جس میں سلام ہے میں کہتا ہوں اسماعیل آگے بڑھے ہوں گے علی جب میرے بابا کو زباہ کرنا تھا تو میں نے کہا تھا آنکھ پر پٹی بان لیجے اللہ اکبر آپ نے آنکھ پر پٹی بانیں مگر یہ کربلا کا عبراہیم آگے بڑھتا ہے ایک دفعہ سینے سے خنجر نکالا خون کا فوارہ بڑا بیٹے کا آخری سلام ہوا بیٹا باپ کے سامنے روحہ قفص انسانی سے پرواز کر گئی آزادہ رانہ حسین بس اس کے بعد میں یہ بیان کرتا ہوں اور اسی پہ عالم نکلتا ہے کہ اب میں دیکھ رہا وہ جی منظر ہے یہ وہ حسین تھے جو قاسم کی لاش کو لائے تھے اور انہوں محمد کی لاش کو لائے تھے حبیفید نے مضاہی کی لاش کو لائے تھے مگر آپ کو معلوم ہے جب بھی لاش کو لینے جاتے تھے ساتھ میں جوان بیٹا ہوتا تھا اس لئے لاش کو لے آتے تھے اب ایک دفعہ حسین نے جوان راہ دیکھا اٹھانے کی کوشش کی مگر کربلا کا ابراہیم جب اس لاش کو نہ اٹھا سکا تو ایک دفعہ خیمے کی طرف آواز جی آئے میرے بچوں آؤ میری مدد کرو تاکہ میں علی اکبر کی لاش کو خیمے میں لے چالوں ماتا نیوز